اسلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں وائس آف رائٹس بائے طالب اور میں ہوں آپ کا عوض طالب مکفیرڈ ہو کے بہت دبی جوڑی بات نہیں کرنی آپ کو ایک اہم ترین ویڈیو سنوانی ہے جو آوڈیو بلکہ سنوانی ہے جو آپ کے مفادات سے جوڑی رہی ہے لیکن اس سے پہلے یہ بھی آئی کے حوالے سے ہم بات کر لیں نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں کہ اگلی تاریخ سماد بھی جو ہے وہ ملتوی ہونے کے چانسز ہیں اور کل ایک اہم کیس لگنے جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کوڈ میں جیسٹس محسن قیانی صاحب کی زیرے سرپرستی کہہ لیں اور وہاں جو ہے وہ پینشن اضافے کا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ہونا باقی ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ کل ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ پینشن سے کے اضافے سے جوڑی یہ خبر ہے اور دوسری اہم خبر جو پینشنرز پہ آپ یہ کہہ لیں کہ قیامر ڈھانے کی تیاری کی جا رہی ہے اگرچہ وہ ابھی تک ابتدا ہی مراحل میں ہیں لیکن پینشنرز اور ایمپلائیز کے حقوق کا تحفظ کرنے والے مینلی ایمپلائیز کے حقوق کا تحفظ کرنے والے رحمان باجوا صاحب وہ میدان عمل میں آ چکے اور انہوں نے بہت اہم پیغام دیا ہے جو ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کیا دکھا جائے یا کیا کہا جائے تو ڈیریکٹ جو ہے ملازمین اگر پنجاب کی بات کی جائے تو ڈیفیلیٹی لیو انکیشمنٹ کی انتظار میں ہیں وفاق کی اگر ساتھیوں کی بات کی جائے اپگریڈیشن تو ہو چکی کچھ ان کے ایشوز ہیں کچھ ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایمپلائیز ہیں کے پیگے میں پینشن کے ریفارمز کے حوالے سے ہے یہ سپیسیفک میسیج جو ہے اس کو آپ نے تمام گروپس میں ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اس میں پرٹیکولر ڈیڈیلز ہیں میرے اکاؤنٹ کی جس میں میرا نمبر 0332517956 ریپیٹ کر رہا ہوں 0332517956 اور حبید بنک کاؤنٹ ہے 2249790006803 کیونکہ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پہلے بھی ایک سال ہو چکا جس میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے اور معاملات چلتے رہے اور ابھی اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالے تو گاڑی نہیں چلتی پودے کو پھل نہ کھاد یا پانی نہیں دیا جائے تو وہ نہیں وکیل فیسو کے بغیر یا کچھ تنظیمی امور بھی جو ہے وہ فنڈنگ اور اس کے بغیر نہیں چلتے میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں مختلف یونینز اسوسییشنز کی بات نہیں کر رہا ان کا اپنا ایک سسٹرم ہے ہم نے منتھلی فنڈنگ جو ہے جنہ داروں میں یونینز اسوسییشنز نہیں ہیں جان بوجھ کی اس لیے نہیں رکھی کیونکہ جہاں جہاں پہ فنڈنگ کا سسٹرم ہے میں تمام کی بات نہیں کروں گا کہ وہ فنڈنگ کی طرف ان کا پرائم فوکس ہوتا ہے جو ملازمین کے امور ہوتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتے ہیں تو میں ذاتی بات کروں تو اس وقت اگر تنخواہ آ رہی ہے اسی یا پچاسی یا نوے ہزار تو تقریباً کیونکہ پیٹرول وغیرہ کریٹ کارڈز وغیرہ سے چل رہا ہوتا ہے تفصیل میں جانا ضروری ہے ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے تو تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار نوے ہزار کے قریب جو ہے وہ بینکس کی لائیبیلٹیز ہیں مانگتے ہوئے شرم بھی آتی ہے بہت دیفینیٹی یہ چیزیں اس کے علاوہ چل نہیں سکتی اور یہ آپ ساتھیوں کی ذمہ داری بھی ہے اگر سمجھتے ہیں کہ سلسلے کو آگے چلانا ہے تو پرٹیکولرز میں نے شیئر کر دی ہیں ڈیٹیل کو شیئر بھی کریں تک کہ معاملات جو ہیں بہتر طریقے سے آگے چلائے جا سکیں جو یہ گریشوز ہیں ان کو بھی ریزولپ کرنے کی طرف جانا ہے پہلے دو سنگل تھے تو یہ معاملات تھے برڈ دیفینیٹلی جب سے یونین دور اس طرف سے آئے ہیں تو تمام معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے سوبوں کے حوالے سے بھی ساتھیوں کے پاس تو ہم سوبوں سے تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کچھ دیں گے تو ہم آئے گا وفاق کے ملازمین کے لئے خاص طور پر یہ میرا میسیج ہے خاص طور پر گریٹ سکسٹرین کے ساتھی کلیریکل کے جن کی اپلیلیشن جہاں تک ہوئی ہے جو مل جاتا ہے ساتھی اس کو تو چھوڑ کے جو نہیں ملا ہوتا ہے اس کی طرف جو جو چیزیں ہم نے لے کے دی ہیں کوئی احسان نہیں کیا یہ میرے اوپر بھی تھا میں بھی اس کا بینیفیکشن ہوں بٹ یونین اسوسییشن کے حوالے سے بات کریں تو فنڈنگ کے بغیر معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکتے اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس میسیج کو شیئر بھی کریں فیل وقت کے لئے اتنا ہی باقی جو چیزیں ہوں گے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تینکیو سو مچ پچھلے ایک سال کی بات کروں تو تقریباً تین لاکھ کے قریب جو ہے وہ بتتا ہے ساڑھے تین لاکھ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کسی ساتھی کو چاہیے ہو تو یہاں پہ تو ہم شیئر کرتے ہیں تو کہاں تک معاملات پہن جاتے ہیں جس کو چاہیے ہو یہ ہی اکاؤنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا آڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے ایک ایک روپیہ پہلے بھی آپ بھی لگیا اور اس سے زیادہ ہی لگا ہے اگر ہم صرف فیول فیول کی بات کریں تو اگر چاریس ہزار کی بات کریں تو بارہ جو کٹ تاریس چار لاکھ اسی ہزار جو ہے وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمیں دیفینیٹلی ہمیں کاس کر رہے ہیں اور یہ پیسو ہی ہے اس کے لئے نہیں کر رہے بٹ جہاں پہ ڈیڈ لاکھ اور یہ چیزیں آئی ہیں تو مجھے آپ کے پاس ہی آنا ہے کوئی اور تو سلسلہ ہے نہیں کہ کوئی لے دے کیا جائے اور اللہ کا شکر ہے کہ ریکارڈ میں پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے کہ کسی کا نہ کوئی کام ہم نے پیسہ لے کے کروایا ہے نہ ہی آئندہ کروائیں گے اور نہ ہی کوئی کلیم کر سکتا ہے انشاءاللہ ناظرین یہ جو اب وقت سکے کام میں ان کے اگلی آڈیو ہم آپ کو سنانا چاہ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے پلین وہ ہم آپ کو اگلے اس میں بتا دیں گے لیکن ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے ایک ہر جگہ پینشنرز کے جو تنظیمیں بنی ہیں وہاں یہ پینشنرز کی کہانیاں چل رہی ہیں لیکن یہ مثال مجھے بہت کم نظر آئی ہے کہ اوپنلی آن لائن ہو کر اپنا حساب دینا اس سے ان کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اور یہ ہر صوبے میں پہنچتے ہیں ملازمین کے حقوق کے لیے اور مستقبل کے پینشنرز کے حقوق کے لیے تو میرا یہ مشرع ہے ایو بی آئی غیرہ سے کہ ان سے بھی آپ کوڈینیٹ کریں خاص طور پر پی ٹی سی ال والے جو ہیں اور نیشنل بینک آف پاکستان والے وہ نہ جانے کیوں کیونکہ وہ بھی وفاق میں آتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے حقوق کے لیے خصوصی طور پر ان دو جو اداروں کے پینشنرز ہیں ان سے میں کہوں گا کہ ان سے مربوط ہوں یہ آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی